اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ہنی بٹ اور آج کا لیکچر ہے حسد انوے جب ہم کسی دوسرے کے پاس کچھ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اور ہمارے لیے اہم ہوتی ہے اس وقت جو ہم جلن سی محسوس کرتے ہیں اسے انوے کہا جاتا ہے اور ہمارے پاس جو کچھ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہم سے چھن نہ جائے اس کو جیلسی کہا جاتا ہے یعنی جیلسی وہ چیز ہے ایک ایسی چیز جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے اور ہمیں اس کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے مثلا کہ اپنے دوست کے چھن جانے کا خوف انوے اور جیلسی یہ دونوں انگلیس کے لفظ ہیں اور ان دونوں کو ملا کے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے حسد یعنی حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو مختلف جذبات کا مرکب ہے جس میں اداسی غم غصہ نفرت اور ناراض کی ہم کنی صورتوں میں حسد محسوس کرتے ہیں جب ہم کسی کے پاس وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہمارے لئے اہم ہوتا ہے لیکن ہم اسے حاصل نہیں کر سکے ہوتے یا جب کوئی ایسا شخص جس سے ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں یا جب کوئی شخص ہمارے دوست کو ہمارے سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تب ہم حسد محسوس کرتے ہیں حسد کی وجوہات کیا ہیں خود اعتمادی میں کمیں جب ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا تب حسد ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں جب ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں ہم کمپیٹنٹ نہیں ہیں ہم قابل نہیں ہیں تب حسد ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اور جب ہمیں اپنے دوست کو کھو دینے کا خطرہ ہوتا ہے جب ہمیں اکیلے رہ جانے کا غم ہوتا ہے اور جب ہم غیر حقیقی توقعات رکھ رہے ہوتے ہیں تب ہمیں حسد کا شکار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد دل کی بیماری ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے حسد ایمان کو کھا جاتا ہے حسد اور ایمان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں رہ سکتے حسد روح کی بیماری ہے حسد روح کا یرکان ہے اور حسد دنیا میں سب سے بڑی سزا ہے حسد پیار کی قبر ہے اور تعلق کے لیے زہر ہے آپ حسد کو کابو کر سکتے ہیں آپ براقبہ کریں نماز پڑھیں سخاوت کریں یتیم کی مدد کریں مسکین کو کھانا کھلائیں اور اپنے دماغ کو پوسٹیف سوچوں سے بھر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ حسد سے چھڑکارہ حاصل کر لیں گے یہاں سٹوری کے لیے لیکچر تینکیو وری مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی